جو کیسے آپ سب آج ہم بات کریں گے الاکٹرو لائٹ کے بارے میں اس کے نقصانات نایوز کروانے گے اور اس کے جا فائدہ ہیں وہ کیا ہیں اور کس طرح طرح یہ سب چیزیں ہم جاننگے اس وڈیو میں اور آخر میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہیا الاکٹرو لائٹ آپ کون سا یوز کروا سکتے اور کس طرح ہے کس موسم میں اس کرواتے ہیں یہ سب چuyزیں ہم جانیں گے اس وڈیو میں جڑے رہی گا ٹا ہی جو الیکٹرو لائٹ یوز نہ کروانے کے جو نقصان ہے ان میں سے کچھ نقصان میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے ہیٹ سٹروک یعنی برڈز میں ہیٹ سٹروک ہونا ہر قسم کی پریشانی کے سامنا کرنا پڑتا ہے ہیٹ سٹروک کی وجہ سے جیسے انسانوں کو ہیٹ سٹروک ہوتا ہے ایسے ہی برڈز کو ہیٹ سٹروک ہوتا ہے دوسرا موں کھول کے سانس لینا آپ نے اکثر برڈز کو گرمیوں میں دیکھا ہوگا کہ وہ موں کھول کے سانس لیتے ہیں یہ بھی اس کی ایک خاص وجہ ہے تیسرا برڈز کا ہیٹ پر آ جانا یعنی ہم جو سیزن میں برڈز کو ویٹامین وغیرہ یوز کرواتے ہیں اور کچھ پھر آگے گرمیوں کا آ جانا اور الیکٹرو رائٹ یوز نہ کروانا تو برڈز جتنے بھی ہوتے ہیں جو ویٹامین ان کے اندر ہم نے یوز کروائے ہیں سوفوڈ میں ہو یا پانی میں ہو اور جس کی وجہ سے اور سب سے بڑا نقصان وہ یہ ہے کہ گرمی کی وجہ سے برڈز اسٹریس میں آ جاتا ہے ایک الیکٹرو لائٹ ایسی چیز ہے جو کہ گرمی کو ان کے اندر جانے سے روکتی ہے اب آ جاتے ہیں کس طرح یوز کروانی ہے اور کیا کرنا ہے لیکن سب سے پہلے تو آپ کو ایک بات یاد رکھے گا الیکٹرو لائٹ اچھے سے اچھا یوز کروائے ہیں تاکہ آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا کرنا نہ پڑے اور الیکٹرو لائٹ ایسی چیز ہے آپ اس کو باروں مہینے یعنی جو پورے سال آپ آسانی سے چلا سکتے ہیں یعنی پورے سال آپ چلا سکتے ہیں کسی قسم کی کوئی ایشو نہیں ہے یہ تھوڑی سی احتیاط کیجئے گا کہ سردیوں میں صرف حفظ کے موسم میں ہی چلائیں یعنی جب سردیوں میں حفظ وغیرہ ہو پھر ہی الیکٹرو لائٹ چلائیں جس بھائی نے ابھی چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ چینل سبسکرائب کر لے تاکہ اسی طریقے کی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے اب بات کرتے ہیں الیکٹرو لائٹ گرمی میں کتنی دفعہ یوز کروانا چاہیے کوشش کریں الیکٹرو لائٹ گرمیوں میں صرف صبح کے ٹیم پر یوز کرائیں یعنی آٹھ نو کے درمیان میں جب آپ آٹھ نو کے درمیان میں یوز کرائیں گے میں الیکٹرو لائٹ کتنے دن یوز کروانا ہے یعنی الیکٹرو لائٹ ہم ہفتے میں کتنی دفعہ یوز کرائیں دیکھیں ویسے تو عام روٹین کے حساب سے ہفتے میں تین سے چار دفعہ یوز کروانا چاہیے اگر گرمیاں زیادہ ہیں تو آپ پانچ دن بھی ہفتے میں یوز کرا سکتے ہیں ویسے اصولاً ہفتے میں تین دفعہ یوز کرا سکتے ہیں اور جو اہم پوائٹ ہے وہ یہ ہے کہ اسٹریس میں کیا الیکٹرو لائٹ ڈیوز کرویں لیکن اسٹریس میں آپ الیکٹرولائٹ ضرور یوز کریں اس کے ساتھ آپ پروبائٹک بھی چلا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور کے بی پروزیم بھی چلا سکتے ہیں اور کوشش کریں برٹس کو آپ گرمی کے دوران پر نہ چھڑیں ٹھیک ہے گرمی جب ہو دوپیر کا ٹائم ہو یعنی بارہ سے لے کے پانچ بجے تک یا چار بجے جب برٹس کو نہ چھڑیں مطلب ان کو تنگ نہ کریں نہ پکڑیں نہ بوکس ان کا کھولیں نہ کچھ اور ویسے گرمیوں میں بوکس لگانا بھی نہیں چاہیے تو کوشش کریں ان کو اسٹریس میں لانے سے بچائیں اس سے بڑھ بھی ہوتا ہے پھر اسپیر ہونے کا بھی مسئلہ ہوتا ہے اور کافی دفعہ اٹیک بھی دیکھا گیا ہے یعنی جو دلکہ اٹیک ہوتا ہے وہ برٹس میں بھی آتا ہے بات کرتے ہیں الیکٹرولائٹ یوز کونسا کروانا ہے دیکھیں کوشش کریں آپ الیکٹرولائٹ ٹو اچھے اچھا یوز کروانا ہے یعنی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ والا یہ والا اور بھی اگر الیکٹرولائٹ ٹو جیسے ہی مارکٹ میں آویلبل ہوں گے تو میں انشاءاللہ ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ابھی تک کے لیے جتنے بھی الیکٹرولائٹ ہے وہ آپ ہمارے سٹور سے بھی مل جائیں گے آرڈر کے لیے آپ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں کارگوئی آوروال پاکستان اور کوشش کریں گرمیوں میں الیکٹرولائٹ ٹو امیت کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی چینل سبسکرائب کر لیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ